لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ چونگ اور جیسی کا سیکنڈ باڈی کو لینے کے لیے آ گئے تھے پر سیکنڈ باڈی ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی تب ہی ایلیکس بیوا پہنچ گیا تھا جس کے بعد اس نے چونگ سے فائٹ کر کے اسے ہرا دیا تھا پر تب ہی ایم موٹل پیلس کا ایک ایلڈر میچ میں چھپکے سے چیٹنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈاولین اپنا ایم موٹل ہینڈ وہاں بھیج کر اس ایلڈر کو مار دیتا ہے جس کے بعد وہ چونگ سے بھی اس کا ٹریجر چھین لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ تمہارے چیٹنگ کرنے کی سزا ہے تو جانے سے پہلے چونگ بولتا ہے کہ جب میں اپنی مین باڈی سے اٹیچ ہو جاؤں گا تو میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا اب آگے تو اپیسوڈ 152 کی شروعات میں ہم ایلیکس اور سیکنڈ باڈی کو ہولی لوٹس پول کے پاس دیکھتے ہیں جہاں سیکنڈ باڈی ایلیکس سے کہتی ہے کہ میں شکر گزار ہوں کہ تم میری مدد کرنے کے لیے آئے اس کے بعد وہ ایلیکس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے وہ فرینڈز کہاں گئے جس پہ ایلیکس اس سے کہتا ہے کہ وہ سب یہاں سے چلے گئے کیونکہ انہیں جینئس بیٹل کی پرپریشن کرنی تھی یہ سنکے سیکنڈ باڈی ایلیکس سے بولتی ہے کہ میں بھی اس کامپیٹیشن میں پارٹ لینا چاہتی ہوں پر میں وہاں لڑنا نہیں چاہتی جہاں یہ کامپیٹیشن ہو رہا ہے بلکہ میں کوئی اور جگہ ڈھونڈنا چاہتی ہوں اس پہ ایلیکس اس سے کہتا ہے کہ تو پھر کیا تم میرے ساتھ ٹرینی کرنے کے لیے نہیں چلو گی تو سیکنڈ باڈی ایلیکس سے بولتی ہے کہ میں پہلے مستیریز ڈاؤ کنٹری میں میڈیٹیشن کرنے چاہوں گی تاکہ میں یہ ڈیسائٹ کر سکو کہ مجھے سیکنڈ باڈی کے ساتھ کیسا ریلیشن رکھنا ہے یہ سنکے ایلیکس اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پھر تمہیں ڈاریکلی کامپیٹیشن میں ملوں گا اور اسی سمیت تم یہ بھی دیکھ لینا کہ میں کیسے بڑی آسانی سے سٹرونگ اینیمیز کو ہرا سکتا ہوں اس پہ سیکنڈ باڈی ایلیکس سے کہتی ہے کہ کہیں فائٹ کی ایکسائٹمنٹ میں کامپیٹیشن میں ریجسٹر کرنا ہی مت بھول جانا اس پہ ایلیکس بولتا ہے کہ مجھے اس کی چنتہ نہیں کیونکہ ماسٹر ڈاؤ لین وہ سب کر دیں گے اب سیکنڈ باڈی میسٹیریز ڈاؤ کنٹری کی طرف نکل جاتی ہے اور ایلیکس اپنی ڈوجو میں آ جاتا ہے جہاں ڈاؤ لین ایلیکس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں آج آؤٹسائیڈ وال دکھانے لے کر چلوں گا تو ایلیکس ڈاؤ لین کو فالو کرنے لگتا ہے جہاں اڑتے اڑتے وہ ایک ریگستان میں پہنچ گئے تھے تو ایلیکس ڈاؤ لین سے کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے ریگستان دکھانے لائے ہو لیکن اسے دیکھنے کی کیا زورت ہے اس پہ ڈاؤ لین اس سے کہتا ہے کہ مجھ پہ وشواس رکھو یہ سنکے ایلیکس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پر جینئس کامپیٹیشن جلدی سٹارٹ ہونے والا ہے تو اس سے بڑیا تو ہم اس کامپیٹیشن میں ریجسٹر کروانے چلتے ہیں اس پہ ڈاؤ لین بولتا ہے کہ اب یہ سب کام بھی میں کروں گا تم اپنے آپ ہی وہ کرا لینا یہ سنکے ایلیکس دیرے سے بولتا ہے کہ اس پہ تو ٹرسٹ ہی نہیں کیا جا سکتا اب وہ آگے چلتے چلتے اس ریگستان کی ایک ایسی جگہ آ جاتے ہیں جہاں بہت زیادہ تھنڈر اینرجی تھی تو اسے دیکھ کر ڈاؤ لین ایلیکس سے بولتا ہے کہ ہم اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ گئے ہیں اور اس جگہ کا نام کرز لینڈ ہے اسی وقت ایک تھنڈر اینرجی ان سے ٹکرانے والی تھی تو ڈاؤ لین جلدی سے اپنے ڈرائگن اور فینکس کو باہر نکال کے اس تھنڈر اینرجی کو روکتا ہے لیکن روکنے کی چکر میں تھنڈر اینرجی سے جو ویوز نکلتی ہے اس سے ڈاؤ لین اور ایلیکس پیچھے ہو جاتے ہیں اور اسی وقت اس جگہ پر چاروں طرف بیریر بن جاتا ہے جس سے باہر وہ دونوں نہیں جا سکتے تھے تو ایلیکس ڈبل پیوپل آئی سے اس جگہ کو سکین کرتا ہے جہاں اسے ایک جگہ پر ایک انٹرینس دکھتی ہے اس کے بعد وہ دونوں اس انٹرینس کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس انٹرینس کی مدد سے ایک کیو میں پہنچتے ہیں جس کیو کی دیواروں پر عجیب سے پنجوں کے نشان تھے تو ڈاولین اس وال کو چھوکے ایلیکس سے کہتا ہے کہ یہ کوئی عام گفہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک انشنٹ ایم موٹل کیو ہے اسی وقت ان دونوں کو ایک کیاوس ایسنس ٹون دکھتا ہے تو ڈاولین ایلیکس سے کہتا ہے کہ جلدی سے جا کے وہ لے لو تو ایلیکس اسے اٹھانے لگتا ہے لیکن اس پتھر کے ہٹتے ہی اس جگہ سے بہت سارا پانی نکلتا ہے اور وہ پانی وارٹر ڈرائگن میں بدل جاتا ہے اس ڈرائگن کو دیکھ کر ایلیکس اور ڈاولین وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن ایلیکس کو وہ وارٹر ڈرائگن اپنے پانی میں گرا دیتا ہے جہاں اس پانی میں ایلیکس کو سانس نہیں آ رہی تھی جس کے قارن وہ ڈوبنے لگتا ہے جبکہ عام پانی میں وہ آرام سے سانس لے سکتا تھا تب ہی ڈاولین ایلیکس کے پاس آ کے اس کے چاروں طرف ایک بیریر بناتا ہے تاکہ وہ سانس لے سکے جس کے بعد وہ ایلیکس سے کہتا ہے کہ اس وارٹر میں ایم موٹل اورا ہے جو کی ہر چیز کو ختم کر سکتا ہے اس لیے میر سے دور مت جانا برنہ تم مارے جاؤگے یہ سن کے ایلیکس اس کے لئے مان جاتا ہے اور ڈاولین کے ساتھ ہی آگے بڑھنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ ڈرائگن ان دونوں کے سامنے آ کے انہیں الگ الگ کر دیتا ہے پر ایلیکس پھر سے ڈاولین کے پاس جاکے تیزی سے آگے بڑھنے لگتا ہے جہاں آگے بڑھتے بڑھتے وہ ایک ایم موٹل ٹیمپل میں آ جاتے ہیں اور بے ہوش جاتے ہیں پر اس جگہ پر وہ وارٹر ڈرائگن نہیں آتا پر اس کا پانی ان دونوں پر گر جاتا ہے جس کے کارن ان دونوں کے اندر سے عجیب سی لائٹ نکلنے لگتی ہے اب تھوڑے سامنے میں جب ڈاولین کو ہوش آتا ہے تو وہ آس پاس دیکھ کر سوچتا ہے کہ یہ شاید کسی ایم موٹل کے رہنے کی جگہ تھی اسی وقت وہ ایلیکس کی طرف دیکھ کر بولتا ہے کہ کیا یہ ابھی تک بے ہوش ہے پر اسی وقت ایلیکس کی ایک ہیڈن سپل ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جو ایلیکس کی سپریچول انرجی سٹیبل کرنے لگتی ہے تو یہ دیکھ کر ڈاولین سوچتا ہے یہ لڑکا تو سچ میں امیزنگ ہے تب ہی ڈاولین کو اس جگہ پر کچھ پریشیہ سٹون دیکھتے ہیں اس طرف ایلیکس کو بے ہوشی میں ایک سپنا آتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ بہت سارے برڈز تھنڈر کلاوڈ کی طرف جا رہے ہیں اسی وقت وہ اچانک سے ہوا میں بیٹھ جاتا ہے دوسری طرف ڈاولین کو پتا چلتا ہے کہ وہ پریشیہ سٹون اصلی نہیں بلکہ ایک illusion ہے ادھر ایلیکس کے پاس ایک عجیب سی انرجی بال آتی ہے جو اپنے آپ کو ایلیکس کے کلون میں بدل لیتی ہے ادھر ڈاولین وہاں رکھے کچھ اور پریشیہ سٹون کو دیکھ کر کھیتا ہے کہ ان کی سائن اور انرجی دیکھنے میں بلکل پریشیہ سٹون جیسی ہے پر یہ سب illusion ہے اور کسی بھی کام کے نہیں ہے اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے وہ ٹیمپل گرنے لگتا ہے تب ہی ڈاولین پیچھے مڑھ کے دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک انرجی اس کی پاورز کو کاپی کر رہی ہے اور ایلیکس ابھی تک جاگا بھی نہیں ہے تو ڈاولین یہ دیکھ کر جلدی سے اس انرجی کو ایلیکس سے دور کرتا ہے اس کے بعد وہ ایلیکس کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پر وہ انرجی ایلیکس کا پیچھا کرنے لگتی ہے تب ہی ایلیکس کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ انرجی کو اپنا پیچھا کرتا دیکھ اسے پیچھے فیک دیتا ہے لیکن اس سے گصہ ہو کر وہ انرجی اس ساری جگہ پر پیوریفیکیشن فائر فیلا دیتی ہے جس سے بچتے ہوئے ایلیکس اور ڈاولین آگے بڑھنے لگتے ہیں اسی وقت اچانک سے اس فائر سے ایک سوارڈ نکلتی ہے جو ان دونوں کی طرف آتی ہے پر ڈاولین اس سوارڈ کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے پر اس کے بعد بہت ساری سوارڈ ایک ساتھ ان دونوں کو گھیل لیتی ہے تو وہ دونوں ان سوارڈ سے بچ کے آگے بڑھنے لگتے ہیں پر وہ سوارڈ ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی تو ڈاولین ایک بیریر بنا کے ان سوارڈ کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے اس کے بعد وہ دونوں پھر سے آگے بڑھنے لگتے ہیں جہاں وہ ایک جگہ پر دیکھتے ہیں کہ ان کے نیچے بہت سارا لاوہ ہے اسی وقت اس لاوہ کے اندر سے بہت سارے سکیلیٹنز باہر نکلتے ہیں جنہیں دیکھ کر ایلیکس بولتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ یہاں کا کوئی ٹرائپ ہے اس کے بعد ایلیکس اپنے سپیئر باہر نکال کے ان سکیلیٹنز سے لڑنے لگتا ہے اور انہیں واپس لاوہ میں فیک دیتا ہے پر وہ سکیلیٹنز مرج ہو کے ایک بڑے سکیلیٹن میں بدل جاتے ہیں جس کے بعد وہ بڑا سکیلیٹن اپنی سوارڈ سے ایلیکس پر وار کرتا ہے تو ایلیکس اس اٹیک سے دو بار تو بچ جاتا ہے پر تیسری بار وہ اٹیک اسے لگنے ہی والا تھا لیکن ڈاولین اس سے پہلے ہی ایلیکس کو بچا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ سکیلیٹن کو بھی ختم کر دیتا ہے اب وہ دونوں اس کیف سے باہر آ جاتے ہیں اور وہ کیف بھی زمین کے اندر چلی جاتی ہے ادھر ڈاولین ایلیکس سے کہتا ہے کہ آج تم نے ایم موٹر کلٹیویشن رولز کے بارے میں کافی سیکھا ہے پر ایلیکس یہ سن کے حیران تھا کیونکہ یہ سب وہ بے اوشی کی حالت میں کر رہا تھا اس کے بعد ڈاولین ایلیکس سے کہتا ہے کہ تم بعد میں جب چونگ سے دوبارہ ملو گے تو تب تک اس کی مین باڈی اور سیکنڈ باڈی مرج ہو چکی ہوں گی اس لیے اس سمیں تم اس سے سنبھل کر رہنا یہ سن کے ایلیکس ڈاولین سے پوچھتا ہے کہ اصل میں یہ دو باڈی میں کنورٹ ہونے والا میتھرڈ لوگ سیکھ کہاں سے رہے ہیں اس پہ ڈاولین اس سے کہتا ہے کہ یہ ایک سیکرٹ میتھرڈ ہے جسے ایک ایم موٹل بینگ نے بنایا تھا تو ایم موٹل بینگ کا نام سن کے ایلیکس سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی ہے جسے اس نے لور وائل میں ازاد کر آیا تھا تب ہی ڈاولین ایلیکس سے کہتا ہے کہ وہ ایم موٹل بینگ ایک سٹرونگ ایس بینگ کا بیٹا ہے اور اس کی لائف کسی سے کنیکٹڈ ہے جس کے کارن جب تک ان دونوں کو نہیں مارا جاتا تب تک وہ ایم موٹل بینگ بھی نہیں مر سکتا ساتھی ڈاولین ایلیکس کو بتاتا ہے کہ یہ سیکرٹ میتھرڈ ایم موٹل پیلس نے چورا لیا تھا پر وہ یہ میتھرڈ ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے جس کے کارن ان کا میتھرڈ ادھورہ ہے جس کی وجہ سے جب اس میتھرڈ کو استعمال کرنے والے کی ایک باڈی مرتی ہے تو وہ واپس زندہ تو ہو جاتا ہے پر وہ سٹرونگ نہیں بنتا پر اوریجنل میتھرڈ میں جب بھی وہ ایم موٹل بینگ مرتا ہے تو وہ اور سٹرونگ بن جاتا ہے لیکن ان سب کے باوجود بھی ایم موٹل پیلس کا میتھرڈ بھی کافی کام کا ہے اس لیے تم چونگ کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرنا اب ڈاولین ایلیکس سے بولتا ہے کہ میں لینڈ آف نو ریٹن کو ایکسپلور کرنے جا رہا ہوں اس لیے تم اپنا دھیان رکھنا تو ایلیکس یہ سن کے بولتا ہے کہ مجھے بھی کامپٹیشن سے پہلے کچھ چیزوں کو نپٹانا ہے اب یہ بول کہ ایلیکس ڈیمن لینڈ کے والکینوس کے پاس آ جاتا ہے جہاں پر اس کے دادا جی ٹریننگ کر رہے تھے تو ایلیکس کو دیکھ کر اس کے دادا جی خوشی کے مارے اسے گلے لگا لیتے ہیں اس کے بعد ایلیکس ان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ پھر سے پوری طرح ریکاور ہو چکے ہو اس پہ ایلیکس کے گران فادر کہتے ہیں کہ ہاں میں نے وینریبل لیول تک تو میرے لیولز کو پھر سے ٹھیک کر لیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ میں جلدی خود کو پوری طرح ریکاور کر لوں گا اب ایلیکس اپنے دادا جی کے ساتھ اس لاوہ میں ٹریننگ کرتے کرتے باتیں کرنے لگتا ہے اور انہیں اب تک کی ساری باتیں بھی بتا دیتا ہے تو جب ایلیکس کے دادا جی کو پتا چلتا ہے کہ سیلیسٹر کلان نے ایلیکس کو دھوکا دیا تھا تو انہیں گصہ آنے لگتا ہے پر ایلیکس اپنے دادا جی کو شاند کراتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو میری چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کچھ نہیں ہوا ہے اس پہ ایلیکس کے دادا جی اسے کہتے ہیں کہ اچھا ہے تمہارے پاس ایک ٹیچر ہے جو تمہیں پروٹیک کرتا ہے یہ سنکے ایلیکس اپنے دادا جی سے بولتا ہے کہ ہاں بے شک وہ کافی اچھے ہیں پر کبھی کبھی ان پہ وشواس کرنا بھی مشکل ہے اس کے بعد ایلیکس کے دادا جی اسے کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ بہت ہی جلد جینئس کامپیٹیشن سٹارٹ ہونے والا ہے اس لیے میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں جو تم نے مجھے دیا تھا پر یہ تمہارے فیوچر میں کام آئے گا تو یہ سنکے ایلیکس اسے رکھ لیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے دادا جی کو وہ ہیونلی فیٹ سٹون دینے لگتا ہے جو اس نے سیلیسٹر کلین سے چورایا تھا پر ایلیکس کے دادا جی وہ سٹون لینے سے منع کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ ایلیکس کی گروت میں مدد کر سکتا ہے لیکن ایلیکس بولتا ہے کہ میں اسے اپنی باڈی سے اٹیچ نہیں کر سکتا پر اگر اس سٹون کا پاودر بنا دیا جائے تو یہ ایک سیکریڈ میڈیسن کی طرح کام کرتا ہے اس لیے آپ اسے رکھ لو کیونکہ ضرورت پڑھنے پر یہ آپ کے کام آ سکتا ہے تو ایلیکس کے دادا جی سٹون کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں جس کے بعد وہ اس آدھے سٹون کو ایلیکس کو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ فائٹ میں تمہارے کام آئے گا اس کے بعد ایلیکس کے دادا جی اس سے بولتے ہیں کہ جینئیس بیٹل میں ایرنا میں کافی سارے پارٹیس پینٹ ڈیوائن فائر کا استعمال کریں گے اس لیے میں نے بھی ایک انشینٹ فائر کا پتہ لگایا ہے جو تمہارے کام آ سکتی ہے تو میں تمہیں واقع لے چلوں گا اس پہ ایلیکس اپنے دادا جی سے منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کر رہا ہے اور ویسے بھی میرے پاس جیوائن فائر کو اگنائٹ کرنے کے لیے الگ پلانس ہیں تو ایلیکس کے دادا جی اس سے کہتے ہیں کہ تم سچ میں بڑے ہو گئے ہو اور اپنا خیال رکھ سکتے ہو اس لیے مجھے تمہاری چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یاد رکنا کہ جینئیس کامپیٹیشن میں تمہیں رینک لانا اتنا ضروری نہیں ہے بس تم اپنا دھیان رکھنا کہ تم مارے نہ جاؤ اس پہ ایلیکس اپنے دادا جی سے کہتا ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں زندہ واپس لوٹوں گا اب ایلیکس کے یہ بولتے ہی یہ اپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے